اپنے والد صاحب کا بہت شکر گزار ہوا لطلہ انہیں جنت میں جگہ دے اور میری ماں بہنے اور میری بھیویں پکستان ٹیم کے فاس بولر اور سابق سپورٹس منسٹر وہابیاز نے کھرگٹ کو آج خیر بات کہہ دیا لاہور میں اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے وہابیاز آپ دیدہ نظر آئے جبکہ ان کا کہنا تھا کہ شین وارسن کو دو ہزار پندرہ ورلڈ کپ میں کروایا گیا سپیل ان کی زندگی کا سب سے یادگار بولنگ سپیل تھا دوستو ویڈیو کے بعد کمنٹ میں سرور بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں وہابیاز کا سب سے بہترین سپیل کون سا تھا اپنے والد صاحب کا بہت شکر گزار ہوا لطلہ انہیں جنت میں جگہ دے اور میری ماں بہنے اور میری بیوی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دو ہزار میں کرگٹ کھیلنا شروع کی تھی اور دو ہزار ایک میں میں پاکستان انڈر سیمنٹین پہلی دخواہ کھیلا تھا اور زندگی میں بہت سے خواب دیکھے کہ پاکستان کھیلنا اور اللہ نے دو ہزار آٹھ میں مجھے پاکستان کا ڈیبیو کروایا اور دو ہزار سے یہ سفر چلتا رہا دو ہزار بیس تک اکیس تک بڑی کامیابیاں بھی ملی کچھ جگہوں پہ فیلئر بھی آیا لیکن ایک ٹائم آتا ہے ایک وقت آتا ہے جہاں آپ کو خیر بات کہنا پڑتا ہے میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے لئے کھیلوں لیکن ریلسٹکلی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے میرے لئے بلکہ ناممکن ہے تو میں نے پہلے بھی کچھ اپنے انٹرویوز میں کہا تھا کہ میں دو ہزار تئیس کے ورلڈ کپ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں اور دو ہزار تئیس میرے لئے آخری میرا ورلڈ کپ ہوگا اور اس کے بعد میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا اس چیز کی خوشی ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس بڑی اچھی بالنگ لائن اپ ہے اور آئین او کہ میری اس جگہ ادھر جگہ نہیں بنتی تو جو یہ میرا کیریئر رہا ہے الحمدللہ اللہ نے جتنا بھی مجھے کھلایا جتنی بھی عزت دی مجھے اس فیلڈ سے ملی اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اپنی فیملی کا شکر گزار ہوں اپنے والد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے اور میری ماں بہنے اور میری بیوی میرے دوست جو ہر قدم پہ میرے ساتھ رہے میرے منٹورز میرے کوچز پی سی بی آفیشلز جس جس نے میرے لیے زندگی میں مجھے کچھ سکھایا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں پاکستان کا نام روشن کر سکا میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں اور اٹھ ٹائم کے انٹرنیشنل کرکٹ کو خطافز کہنا پیارا ہے اور الحمدللہ اس چیز کی خوشی ہے اور میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی پاکستان کے لیے گراؤنڈ میں اترا ہوں جو ایک بال بھی کیا میں نے پاکستان کے لیے اس میں میں نے اپنی پوری ہنڈرڈ پرشنٹ دی ہے اور ہر دفعہ کوشش کیا کہ پاکستان کو میچ جت وہ ہوں اور اچھے سچا پرفارم کروں لیکن آج ٹائم آگیا کہ جدھر آیا ہے ایف ٹو سے کہ تینکیو پاکستان تینکیو پاکستان ٹرکٹ بورٹ تینکیو ٹو مائے آل فینس میرے بھائی میرے دوست فیملی ان سب کا بہت بہت شکریہ ان کی دعاوں کا تو آج میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں بائٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرکٹ چھوڑ رہا ہوں اب میرا فوکس ہے کہ آل اراؤنڈ دے ورلڈ جتنی بھی انٹرنیشنل لیگز ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کروں سپیشل تھانکس ٹو محمد اکرم وکار یونس آکیب جاوید جنہوں نے ساری زندگی مجھے میرے ساتھ کام کیا آکیب بھائی کے ساتھ زندگی کے پہلے چار پانچ سال اس کے بعد وکار یونس کے ساتھ وکار یونس کے ساتھ وکار یونس نے بہت میند کی بہت اعتبار کیا اور محمد اکرم میری زندگی میں جنہوں نے مجھے دوہزار تینہ سے میں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور آج دن تک پشاور ظلمی کے لیے میں ان کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور مجھے ایسا لگتا کہ میری جو بہتری آتی رہی اس میں ان تین کوچس کا بہت ہاتھ تھا تو ان کا خاص طور پر سپیشل تھانکس تو آل اف دیم اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ کیونکہ ختم ہوگی لیکن انٹرنیشنل لیگز وغیرہ میں آل اراؤنڈ دے ورلڈ کھیلوں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس میں جو ہے وہ جتنی کامیابیاں سمیٹ سکتا ہوں میں اس میں اتنی کامیابیاں سمیٹ ہوں بہت دوہزار امرہ میں ورلڈ کپ میں اشین واسٹر وارسل کے خلاق شاندہ سپیل کے ساتھ اتخاہ رہا ہے ان کے چھکوں کے ساتھ اور آپ کی کونسی یادیں ہیں جو کھیل کریں گے آہ بڑے مومنٹس ہے لائف میں میری لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ دوہزار یانہ کو جو ورلڈ کپ تھا دارٹ وز لائف لائف چینجنگ میرے لیے آہ میں ہمیچہ اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ شویب اختر کے ساتھ میرا کوئی مقابلہ نہیں شویب بھائی لیجنڈ ہے اور وہ ایک موقع جس جب مجھے ملا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کیا اور بہتر کر سکتا ہوں لائف میں آگے جا کے اور اس کے ساتھ سے میں نے کافی زیادہ جو کامیابی ہیں وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کافی زیادہ سیکسس وغیرہ دی شین وارٹسن نے شین وارٹسن کے سپیل جی obviously that was one of the best spells میں کہوں گا in my life اور quarter final تھا چاہتا تھا کہ ورلڈ کپ جیت سکو پاکستان کے لیے اور اس دن ایک ایسا موقع آیا جزن بڑی کوشش کی لیکن میرا خواہلہ اللہ کو منظور نہیں تھا that will always be remembered کہ وہ spell وہ ورلڈ کپ میری زندگی کا best spell تھا عمران خان وسیم اکرم وقاع یونس ان سب کو بڑے ہوتے میں دیکھا ہے ان لوگوں سے دیکھ کے اپنا آئیڈیل بنا کے ہم لوگوں نے جو ہے وہ ٹکٹ شویٹ کیا 1992 کا ورلڈ کپ ہم کبھی نہیں بھول سکتے اس کے کیاپٹن کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے تو میرا خواہل ہے کہ جو سٹیٹرس ہے ان کا وہ ہمیشہ سے رہے گا ایز اکرکٹر ہمیشہ سے ان کو آئیڈیلائز کیا ہم لوگوں نے اور انشاءاللہ آگے بھی میری لگتا ہے کہ ینگ جنریشن کھلتی ہے وہ اپنے سٹارز کو دیکھے ضرور ان کو آئیڈیلائز کریں